السلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم کریٹ کریں گے ایک ریموٹ ویب ہک سو دوستو انسٹیڈ دس کماند ہم یوز کریں گے وہ ریموٹ ویب ہک اور دوستو جو ویب ہک ہم کریٹ کریں گے وہ ایک ٹیہ ہوگا ٹوینٹی فورز ہاور سٹی کے دوستو سو ووٹ آئیم گوئنگ ٹی دو آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے ایڈ این پوائنٹ اور یہاں پر ہم دیں گے اپنا ریموٹ ویب ہک سو دوستو اگر میں یہاں پر دوبارہ آ جاؤں سو سب سے پہلے ہمارے پاس تھا لوکل ہوسٹ اس کے بعد پورٹ نمبر اس کے بعد ویب ہک اور جو میں نے یہاں پر میں نے کریٹ کیا تھا یہاں پر لوکلی وہ اس طرح سے تھا لوکل ہوسٹ کولون پانچہزار اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس تھا اے پی آئی اور اس کے بعد تھا اور اس کے بعد تھا ویب ہک سو اب دوستو انسٹیڈن لوکل ہوسٹ پانچہزار اب ہمارے پاس ہے بیسیکلی میں آپ کو دکھتا ہوں ہمارے پاس ہے یہ والا یو آر ایل ٹھیک ہے یہ والا سو اس کو میں کرتا ہوں copy اس یو آر ایل کو اور دوست میں click کرتا ہوں add and in point میں کرتا ہوں paste ٹھیک ہے and here we don't need the port number اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے what ہمارے پاس ہے api ٹھیک ہے یعنی یہاں پر دیکھو یہاں پر ہے payment routes اور ہمارے پاس ہے api سو میں add کرتا ہوں api slash اور پھر ہمارے پاس کیا تھا پھر ہمارے پاس تھا یہاں پر دیکھیں نا ہمارے پاس ہے web hook so web spelling کیا ہے web double o okay ٹھیک ہے اب دوست یہاں پر ہمارے پاس ہے select events so میں یہاں سے choose کرتا ہوں check out so اس کے تمام جتنے بھی events ہیں تمام select کرو so میں کرتا ہوں select all اس کے علاقے کچھ اور بھی ہے وہ یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پیمنٹ intent اس میں سے basically we need this one یہاں میں کرتا ہوں select all ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بھی issue نہ ہو سو یہاں پر select all payment intent events ٹھیک ہے یہ بھی کرو اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے add events ٹھیک ہے اچھا سو دوستو اب یہ ہمارا لائو ویب ہوگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھنا waiting for events status enabled سو دوستو one thing more one thing more اگر میں جاؤں یہاں پر دوستو یہاں پر دیکھنا ہمارے پاس end point secret so یہ میں نے copy کیا تھا from stripe dashboard ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر دیکھنا ہمارے پاس signing secret reveal ٹھیک ہے so i think یہ change ہوتا ہے جب یہ web hukam create کرتے ہیں اس کے بعد یہ change ہو جاتا ہے اس کو میں کرتا ہوں reveal ٹھیک ہے اور یہاں پر جو بھی ہے اس کو میں کرتا ہوں copy ٹھیک ہے یہ اپنے must کرنا ہے میں کرتا ہوں copy اور میں یہاں پر آتا ہوں اور دوستو جو آپ کے پاس ہے یہاں پر یہ والا id point secret یہاں پر آپ نے یہ نیا والا ڈالنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے otherwise come نہیں کرے گا ٹھیک ہے میں نے add کیا اب میں کرتا ہوں save ٹھیک ہے دوستو یہ save ہوا ہے یہ fine so یہاں پر میں کرتا ہوں refresh خیال ہے refresh کا تو کوئی sense نہیں بنتا ہے but ویسے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ تو local host نہیں ہے تاکہ ہم refresh کریں ہر ایک چینج پہ but ویسے میں نے کیا ٹھیک ہے اچھا ثم اب میں کرتا ہوں چکاوٹ ٹھیک ہے سو میں کرتا ہوں لٹ سے آئی نیڈ ٹو آئیٹمز ایڈ ٹو کارٹ میں یہاں پر آ گیا اب میں کرتا ہوں چیک آؤٹ ٹیک مہم یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں مہم فور ٹو فور ٹو یہ اپنے ایڈ کرنا ہے ٹیک یہاں پر پی ٹیک ویٹنگ فور ایوینٹس یا آ گیا اب دوستو گر میں کر دوں آرڈرز یہاں پر دیکھیں نا we have پی میل وینٹر شوز اگزاکٹلی فائن ٹیک سو یہاں جو ہمارا کام ہے نا وہ کام کر رہا ہے ٹیک جو کام ہم نے کیا اس میں ایک چیز ویسے میسٹیک میں کہہ سکتا ہوں یعنی میں نے ری ڈارک کیا ہے اس راوٹ پہ ٹیک یوزر پہ سو آئے ٹیک وی ہاو ٹی آری ڈارک یوزر آن دس راوٹ آرڈرز سو میرے پاس کون سا اوپن ہے بیک انٹ اور یہ کہا پر ہے پیمنٹ کنٹرولر سو ری ڈارک میں کرتا ہوں انسٹیڈ کارٹ اگر میں یوز کروں نہیں یہ تو کینسل والا ہے اچھا یہاں پر ہے یوزر سو اگر میں کر دوں کون سا ہے آرڈرز سو میں کرتا ہوں آرڈرز ٹیک ہے اور میں کرتا ہوں نیو ٹرمینل ٹیک ہے گیٹ ایڈ کمیٹ اپ ڈیٹ ایڈ او آریل گیٹ پوش اوریج اوریجان مین ٹیک ہے مسیح آپ نے بھی کرنا ہے اس کو آپ نے جسٹ اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹیک ہے سو دوستو بس یہی تک تا ہمارا کام ٹیک ہے اور یہ ہمارا تا لاسٹ ویڈیو اور آرہ آئی تنک ایک سال ایک سال سے اوپر اس پروجیکٹ نے لیا اور ایک تو یہ پروجیکٹ بہت لمبا تھا ٹیک ہے بہت زیادہ لمبا تھا جب یہ میں نے دوستو سٹارٹ کیا اس ٹائم پہ میں بلکل پری تھا میں آن لائن کام بھی کر رہا تھا لیکن وہ جو میرا کام تھا وہ اسی طرح سے نہیں چل رہا تھا سو میں نے اپنا پورا توجہ اس سیریز پر دیا تھا ٹیک ہے سٹارٹ میں اس کے بعد میرا جاب ہوا سو میں کارپی بیزی ہوا اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا سو ای تینگ ایک دا پہ تو میں نے ایک مہینے بعد ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور اس بار بھی میں نے کارپی ٹائم لیا تھا ٹیک ہے سو ریزن یہ تھا کہ آخر میں میں بلکل بیزی ہو گیا تھا یعنی جان بوچ کے میں نے نہیں کیا تھا بٹ میں بیزی تھا ٹائم نہیں مل رہا تھا ٹیک ہے سو کارپی ٹائم اس پروجیکٹ نے لیا ہے لیکن جتنی بھی سٹوڈنٹس نے یہ وچ کیا ہے فروم سٹارٹ سے لے کر ابھی تک سو ان کو پتا ہوگا کہ ان کا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہوگا ٹیک ہے کیونکہ اس میں ہر ایک چیز میں نے سکریش سے کیا ہے ہر ایک چیز ہم نے بلکل سکریش سے کیا ہے ڈیزائن ایوری تنگ میں نے بلکل سکریش سے بنایا ہے ٹیک ہے دوستو سو بس کچھ نہیں ہے انشاءاللہ نکسٹ سیریز کے لئے ہے بس ویٹ کرو انشاءاللہ میں جلدی سٹارٹ کروں گا آئی تنگ اس ویک سے میں سٹارٹ کروں گا می بھی اور آئی تنگ آئی تنگ جتنا مجھے اندازہ ہے میں کام سٹارٹ کروں گا آئی نکسٹ جی ایس پی ٹیک ہے میں تو سوچ رہا ہوں آئی تنگ آئی تنگ آئی تنگ آئی تنگ سٹارٹ کرنا چاہیے نکسٹ جی ایس کیونکہ ابھی آئی ہے نکسٹ تھرٹین سو میں نکسٹ اول اور نکسٹ تھرٹین دونوں پر میں کام کروں گا ٹیک ہے دوستو اور اس میں ہم کافی پروجکٹ بھی بنائیں گے ٹیک ہے دوستو تو ہمارے کے لئے تو ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے میں آپ کو دیکھتا ہے اللہ حافظ